موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر علی الحسن رزوی صاحب آپ علیگڑ یونیورسٹی اور جامیہ ملیا نیو دیلی میں انجینیرنگ کالیج میں پروفیسر رہ چکے ہیں آپ نے آئی آئی ٹی کانپور سے پی ایس ڈی کیا ہے اور انڈیا کے علاوہ فورن میں بھی یعنی غیر ملکی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں آج کا موضوع ہے سائنس اور قرآن اسی کا عنوان سے پروفیسر صاحب سے گفتو کرتے ہیں پروفیسر صاحب السلام علیکم ایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین العجیب بسم اللہ الرحمن الرقیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه مبین وَهُوَا أَدَّقُ السَّالَقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرقیم عَلِفْ لَا مِیم ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حیزان اکرامی ناظرین دمیل احترام سامین اکرام سلسلِ گفتبو کا عنوان ہے سائنس اور قرآن یہ سائنس اور قرآن کا موضوع بلاتِ خود بہت ہی غور و طلب اپنے ذات میں ہم سے مانگتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور سائنس کہا جائے یا سائنس اور قرآن کہا جائے ایک ان میں سے میار ہوگا مطلب کیا ہے اس کا یا تو سائنس کا میار قرآن بنے گا یا قرآن کا میار سائنس بنے گی یہ ایک غور طلب مسئلہ ہے آج کے جدید دور میں یہ بتانا کہ میار سائنس ہے قرآن کا یا میار قرآن ہے سائنس کا یہی بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے ایس پہلی کیا ہے کہ جاننے والوں کو آگے آنا پڑے گا نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے اور اس کا تعلق عالم شہود اور عالم عقل سے ہے عالم شہود بہت آسان عالم ہے اس لیے کہ اس کا تعلق دیکھنے سے بسارت سے ہے عالم عقول مشکل ترین محلہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کا تعلق بسارت سے نہیں ہے بسیرت سے جتنی سائنسی اجادات ہیں سائنسی آلات ہیں سائنسی انکشافات ہیں سائنسی تحفے ہیں جو انسان کی زندگی کو آج سائشے فراہم کر رہے ہیں یہ سب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ جتنے سائنسی محرکات ہیں یہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں ہم چشم جید گواہ ہیں ان کے لہذا مسئلہ ان کے سمجھانے میں بہت آسان منزلوں سے گزرنے کا ہے لیکن جب مسئلہ عالم عقول کا آتا ہے تو جتنی بھی ایجادات ہیں وہ قدرت کی ہیں اور قدرت کی ایجادات ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کے پیدائش کی خلقت کے ہم چشم جید گواہ ہیں اس لئے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو یہ دنیا آ راستہ و پراستہ ہو چکی تھی ہمارے آنے کے بعد یہ نہیں بنائی گئی ہے اس لئے کہ قدرت کو ہمارے ضروریات کا اندازہ تھا اور اسی اعتبار سے اس دنیا کے خلقت الہی خلقت ہوئی اب جو سائنسی ایجادات ہیں وہ اس قدر عام ہو چکی ہیں اور الہی ایجادات ایسی ہیں کہ جب میں غور و فکر کے بغیر اس کا تصور بھی ناممک ہے یہ حیث نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سائنسی ایجادات سے مرعوب ہو کر گاڑ لیا ہوں نہیں بلکہ عالم اقول کا تعلق عقل سے ہے غور و فکر سے ہے یہ خود جو کتاب ہے جس پہ غور و فکر ہم کر رہے ہیں جس کو ہم نے زندگی کے محفر بنانے کا اعتراضہ کیا ہے وہ کتاب خود کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں غور و فکر کرنا انسان کے لئے ضروری ہے اور یہ خود کہا ہے کہ لوگ تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے قرآن میں تدبر سے کر رہے ہیں کام کیوں نہیں لیتے کیوں؟ اس لئے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ناظر کی گئی ہوتی تو تم دیکھتے کہ اس میں تصادات کی بھرمار ہے لوجد و اختلافاً کثیرہ تم اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو ایک طرف قرآن ابجید اپنے ان دعاموں کو لا رہا ہے جن کا تعلق عقل و فکر سے ہے اور دوسری طرف سائنسی اجادات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں سائنس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ غور و فکر کرو تب ہم سمجھ میں آئیں گے بلکہ جو شواہدات ہیں انسان کے آنکھوں کے سامنے ہیں لہذا ان کو سمجھنے میں دنی دشواری نہیں ہے لیکن جب مسئلہ عالم مادیات سے ہٹ کر عالم روحانیات کے طرف آتا ہے یعنی عالم شہود سے ہٹ کر عالم عقول تک آتا ہے تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے عقل کے بغیر کبھی یہ نینے سے مصر جائزہ سکتا ہے اور جب عقل کی ضرورت ہے تو عزیزان اگرامی ایک بات بہت اہم ہے اس کنٹسٹ میں سمجھنے کی یہ سائنس کل تک لیبریٹریز میں پڑھائی آتی تھی سیکھی آتی تھی لیکن اس کی ادادات میں اس قدر عمومیت اختار کی ہے کہ آج دیہات دیہات قریہ قریہ گاؤں گاؤں میں سائنس سے مبتو ہو رہی ہے اور سائنس کے تھپیڑے ہیں جو شہروں سے نکل کر لیبریٹریز سے نکل کر قریب ہے کہ دیہاتی قریوں کو بھی اپنی زد میں لے لیں اسی لیے اس وقت جاننے والوں کو آگے بڑھنا ہوگا تاکہ روزِ حشر ان کی مسئولیت کم ہو سکے کیوں؟ اس لیے کہ جب آج دیہاتوں میں بیٹھا ہوا انسان انٹینئرز میں بزنے والا انسان وہ پیغام ریسیو کر رہا ہے جو چاہ رہا ہے اپنا پیغام بھیج رہا ہے تو جاننے والے لوگ اگر ان سے کوئی گوتا ہی ہو گئی تو یقینا پرسش ہو گئی ان سے اور اسی لیے اس قسم کے چننرلز جو ہمارے سامنے ہیں مثلا بناس کے عزادار یہ یقینا ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو الہی خوشنودی کا سبب بند ہے انشاءاللہ اجان اگرامی کل تک سائنس کی خصوصی ہے تھی کہ یہ مخصوصین سے مخصوص تھا لیکن آج یہ سڑک پہ آ چکا ہے سائنس اور سائنسی علوم اور سائنسی طرز فکر اب یہ مخصوصین سے واپستہ نہیں ہے اب یہ عوامی بن چکے ہیں تو جب سائنسی طرز فکر عوامی بن چکا ہے سائنس عوامی بن چکی ہے تو جب سائنس عوامی بن جائے یعنی عالم سہود عوامی بن جائے تو بیسے میں عالم عقول کو اپنا داخلہ بھی کرنا بہت کافی مشکل ہوگا اسی لیے سائنسی طرز فکر کے مقابلے میں جب قرآنی طرز فکر کو آپ کو لیانا ہوگا تو ایک جویشی لانے کے مترادف ہوگا کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں سائنسی اجادات آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا گیا ہے لیکن الہی اجادات یہ سب جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو بن چکے تھے تقویق مراحل جب گزر چکے تھے لہذا ہم ان کا بتانا پڑے گا کس سے بتانا پڑے گا جو ان کا خالق ہے اس نے تفصیلات بتائیں ان کے ذریعے بتانا پڑے گا اب اسے عوامے بنا دینا بہت آسان نہیں ہوگا لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اجادات جو سائنس کی ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پیغامات کو جس حد تک چاہیں نرش کریں اجاد اگرانی یہ سائنس اور سائنسی محرکات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک عارضی زندگی کا سہارا ہمار پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دائمی زندگی اپنے کن سہاروں کو لے کے آگے بڑھ سکتی ہے دائمی زندگی وہ ہے جو ناقابل تصور ایک عالم جس کا اختتام کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس تک کام آنے والی وہ دائمی زندگی ہے تو اس دائمی زندگی کے لیے اپنے کو تیار کرنا اور اس کے لیے جتنی آسائشیں کی تیزیں آسائشوں کی تیزیں ہو سکتی ہیں ان کو سمجھنا ان کو بتانا یہ یقینا عالم مادیات کا کام نہیں ہے عالم روحانیات کا کام ہے اسی لیے اب آپ کو یہ تک کرنا پڑے گا کہ ہم عارضی زندگی کے اوپر انسال کریں یا دائمی زندگی کے لیے کوش کریں سوال یہ ہے کہ یہ دائمی زندگی کس کے ذریعے ہمیں ملنے والی ہے قرآن کے ذریعے وہ دائمی کتاب جس کو خی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے جو ایک خالق کریم ہے اس نے اپنا کلام بنا کر جب نازل کیا ہے تو سارے فرمودات اس کے وہ دائمی ہیں جب وہ سب فرمودات دائمی ہیں تو اب میار یہ تیہ کرنا کہ قرآن سے سائنس کو سمجھا جائے یا سائنس سے قرآن کو سمجھا جائے یہ آسان ہو جاتا ہے اجیان اگرامی ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جو اس گنجرک مسئلے کو حویٹا دے گا دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر دائمی ہے تو اس کے قوانین دائمی ہونے چاہیے اس کے فرمودات دائمی ہونے چاہیے چاہ کوئی کہہ سکتا ہے سائنس میں اتنی ہمت ہے کہ جو بھی قانون سائنس پیش کرے وہ کہہ دے کہ قیامت تک اب یہ ایسے ہی رہے گا نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ سائنس کا کمال اسے وقت سامنے آتا ہے جب اس کی رت سامنے آ جائے یعنی بنیاج سائنس کی تردید پر ہے تصدیق پر نہیں ہے کل آنے والا سائنٹسٹ اگر آج کے سائنٹسٹ کی بات کو حضرت کر کے نئی تیوری پیش کر دے تو وہ جو گزشتہ کل کا سائنٹسٹ تھا اور آنے والا کل کا سائنٹسٹ وہ بڑا قرار دیا جاتا ہے اگر کسی کو نوبل پرائز حاصل کرنا ہے تو کل جس نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا اس کی بات کا رت پیش کرنا پڑے گا جب بات کو رت کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس کی بنیاد ہے تردید پر اس لیے کوئی قانون دائمی نہیں سائنس پیش کرتی ہے نہ ایسا دعویٰ کرتی ہے لیکن اب اس کے برخلاف جو دائمی زندگی کے محافظ ہیں یعنی قرآن وہ کہتا ہے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہیں جناب ابراہیم کے زمانے سے سورج جس زمانے سے جس طلوع ہوا جس طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے تو کیا آج ہزارہ ہزار برز گزار جانے کے بعد یہ سنت بدل گئی نہیں جو بھی ایجادتِ الہیہ ہیں جس روش پر خالق نے ان کو لگا دیا ہے وہ اسی روش پر قائم اور دائم ہے اور یہی ایجادتِ الہیہ کا کمال ہے کہ یہاں بنانے والا اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کسی نقص کو تلاشی نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا جو کل کا علوجیت کا ماہر ہوگا اور جو آج کے علوجیت کا ماہر ہوگا نئی چیزوں کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرموداتِ الہیہ سے ہم کتنا قریب تر ہو سکیں نہیں ہے کہ اسے بدل دیں جبکہ سائنسی دنیا میں اگر کسی قانون کو کوئی آنے والے سائنٹسٹ بدل دیتا ہے تو وہ بڑا سائنٹسٹ کہا جاتا ہے تو جہاں تردیج پہ بنیاد ہو اسے سائنس کہتے ہیں جہاں تصدیق پہ بنیاد ہو اسے عالمِ علوہیت کا ایک ایسی کتاب کہتے ہیں جس کا نام قرآن ہے تو قرآن اور سائنس میں اگر یہ مواجہ نہ کرنا ہے کہ کس کو سمجھیں تو ایسے تردیج والے ماحول سے نکل کر تصدیق والے ماحول میں آنا چاہیے یعنی کل تک ہم جس پہ بھروسہ کر رہے تھے تردیج والے دنیا کا تو وہ ہمیں آرزی زندگی میں تو مدد کر سکتی ہے لیکن دائمی زندگی مدد نہیں کر سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے صدیوں میں جتنی ترقی ہوئی صدیوں میں جتنی سائنس نے ترقی کیے وہ پچھلے ساؤ سالویں کیے اور پچھلے ساؤ سال میں جتنی ترقی کیے وہ اس سے زیادہ ہی پچھلے پچھاس برسوں میں ترقی کیے تو آپ نے لحظہ فرمانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے پچھاس برسوں میں اتنی ترقی ہوئی کہ صدیاں اس کے سامنے بیکار ہیں جب علم اس حد تک تیزی سے رواں اور دماں ہو رہا ہے کہ پچھلے پچھاس برس کی جو ترقی ہے وہ پچھلی صدیوں کی ترقیوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تردید کرنے کا ماحول کتنا گرم ہے سینسی دنیا میں اور تصدیخ کرنے کا جہاں ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ لن تجدہ لسنت اللہ تبجلہ وہیں قرآن نے اپنے آغاز ہی میں بتایا علف لامیم ذالکل کتابو لہرہ بفی یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شکو شبہہ خیہی نہیں چیزیں بدلتی کہاں ہیں جہاں شکو کو شبہات ہوتے ہیں آج کے سینٹس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ہے اور پھر ایکسپیمنٹس کیا ہے اور پھر جو فارمولیشن تھیوری کے ہوئے ہیپوتیسس بننے کے بعد اور اس کے بعد یہ خانون بنا یہ سب بنا لیکن ایک خیال تھا آنے والے کل کے سینٹس نے ان خیالات میں تبدیلی پیش کی اور پھر تردید کر دی لہذا وہاں اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کبھی قیامت تک ایسے ہی رہے گا نہیں وہاں یہ ہے کہ کل یہ تھا مگر آج ہمارا یہ خیال ہے اور کل پھر بدل جائے گی یہ بات لہذا یہاں تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے تو یہ عارضی زندگی کا جو سہارے ہیں وہاں پر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے بھروسہ کیا سکتا ہے تو دس بیس پچاس سو سال کے لیے لیکن جہاں دائمی زندگی کے تصور ہے وہاں ایسا نہیں ہے وہاں دعویٰ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کسک اور شبی کے گنجائش ہے ہی نہیں ایسا نے کنابی جب سائنس نے پچھلے پچاس سو دو سو پانس سو ایک ہزار برس کے سفر گھتے کیا اور یہاں نے دیکھا کہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور تصحیح ان کی ہوتی رہی پھر غلطی ہوئی پھر ان کو صحیح کیا گیا پھر غلطی ہوئی پھر صحیح کیا گیا یہ مسلسل جو پروسس چل لیئے غلطی کرنے کی اور صحیح کرنے کی جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ پچھلے پچاس برسوں میں بیہن ترقی ہوئی ہے لیکن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ مستقل غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں تردید پہ تردید کیا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک نیا فارمولا پیش کیا جا رہا ہے اب سو میں یہ غلطیاں ہو رہی تھی لہذا لوگوں نے کیا کیا آسان راستہ یہ تھا کہ سائنسی ان کے شفاعت کو لے کر قرآن کسی سامنے ملایا اور جہاں قرآن نے تذرق کر دی وہاں کہا یہ قرآن صحیح ہے اور جہاں سائنس سے کلیش ملا وہاں پر انہوں نے سائنس کو تصریف کر لیا اور قرآن کے بعد کو معدلہ ریجٹ کر لیا لیکن جب سائنس میچور ہو گئی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کے بچپلی کے شرارتیں تھیں بچہ جب آدمیں تو فولیت کے منزلوں سے گزر کر میچورٹی کی اسٹیج پالا جاتا ہے تو پھر اسے روکا اور ٹوکا جاتا ہے سائنس اس قدر جوان اب ہو چکی ہے کہ اب اس کی غلطیاں ناقابل برداشت ہوں گی لہذا عقل کو استعمال کرنا پڑے گا اب اس کی ہر بات پر آمننا و صدقنا نہیں کہا جا سکتا ہے آمننا و صدقنا کہا کہا جائے گا جہاں یہ دعویٰ پیش کیا جائے گا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تقدیلی نہیں ہوتی کوئی شک و شبہ اس میں ہے ہی نہیں جب ان مقامات سے گزرے گا تب ایک انسان ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی ضروریات کو پوری کر سکتے گا اس کو اس طریقے سے اپنے زندگی میں انہیں قرآن مجید کو جو کہا گیا تھا کہ مہور بنانا چاہیے ماہ مبارک کے یہ خاص پیغام ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگی کے مہور ہے تو مہور اسی لیے ہے کہ قرآن میں کبھی اس قسم کے غلطے نہیں ہوتی کہ کل اس نے یہ کہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے نہیں جو اس نے کل کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہے وہی قیامت تک کہہ دا رہا اس لیے کہ خالق ان کا وہے جو قدیم ہے ہائی ہے اس کی یہاں کسی قسم کے غلطی کا امکان ہے ہی نہیں اور اس نے چونکہ پیدا کیا ہے ہمیں لہذا وہ واقف ہے کہ ہماری ضروریات زندگی کیا ہیں اور جب ہماری ضروریات زندگی سے واقف ہے ایسان اکلامیک کوئی آج انجینئر پروڈکٹ بناتا ہے تو پروڈکٹ کے منٹینس کے لیے ضروریات کیا ہوتی ہے یہ وہ تیہ کرتا ہے جو پروڈیسور ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے انسانی ضروریات بعد اس خلقت کیا ہوں گی آج سے اور قیامت تک یہ وہ تیہ کرے گا جس نے انسان کو بنایا ہو ہاں وہ ضروریات جب وہ پوری کرنے والا ہے تو بتائے گا کسے اپنے نمائندوں کو بتائے گا اپنے نمائندوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود نازل کرے گا ہے ایک ایسی کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے یہ واحد دنیا کے کتاب ہے آج جانِ گرمی واحد کتاب ہے آپ پوری جتنی تحقیقات کے دنیا ہیں ان کی آپ سیر کر ڈالیے آپ کو ایک کتاب ایسی نہیں ملے گی جو پڑھی گئی ہو پہلے لکھی گئی ہو بات میں جتنی کتابیں دنیا میں آج تک چھپی ہیں آئی ہیں سامنے وہ لکھی گئی ہے پہلی اور پڑھی گئی ہے بعد میں یہ قرآن واحد کتاب ہے جو پڑھی گئی ہے پہلے لکھی گئی ہے بعد میں یہ ترطیب بتاتے ہیں خود جب دنیا کی کل کتابوں کی سنتوں سے الگ ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ وہی کتاب ہے جو ہماری دائمی زندگی کے لیے مہور بن سکتی ہے تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں یہ سائنسی دنیا میں اور روحانی دنیا میں یعنی مادی دنیا میں اور روحانی دنیا میں بنیادی فرق ہے ہم اسی فرق کو سمجھنا پڑے گا اور اسی اعتبار سے قرآن کی قدردانی کرنے پڑے گی انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تضادات جس کے بنا پر سائنس کو رد کر دینا چاہیے ہمیں اور قرآن کو قبول کر لینا چاہیے یہ کون سی دنیا ہے بہت بہت سالی مثالیں ہیں انشاءاللہ ان میں سے چند کو میں آئندہ پیش کروں گا رب کریم سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں جتنے بھی مسلمین ہیں ان کو یہ توفیق عطا ہو کہ قرآن کے اوپر نظر امیق ڈالیں صرف تلاوت نہ کریں بلکہ تاب ایک ساتھ ترجمہ پڑھیں صرف ترجمہ نہ پڑھیں بلکہ ان کی تفاصیل کس سے حاصل کریں عالم قرآن سے یہ عالم قرآن کہاں سے بلے گا وہ جو قرآن لے کے آیا تھا جس پر نازل ہوا تھا قرآن جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے خود کہا ہے اس کی نشاندہ ہی کر دی ہے کہ عالم قرآن کہاں ملیں گے اس نے کہا تھا میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں ایک کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت لہذا جب تک وہ رہا وہ بتاتا رہا قرآن کی تفصیل اور جب وہ نہیں رہا تو اب حوالے کر گیا ہم کو ان اہل بیت کے جو عالم قرآن ہیں لہذا قرآن کو قرآن سے سمجھ لیے قرآن کو علماء قرآن سے سمجھ لیے لبکیم ہمیں انتفیقات میں اضافہ فرمائے اور سارے ممنین مناس سارے مسلمان نوائی نسانیت کو جو آزمائشی دور ہے اس سے کہا جا بھی ایک ساتھ گزر جانے کے تافیہ پتا فرمائے اللہم صلی اللہم بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے پروفیسر علی الحسن رزوی صاحب کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنا رسکردار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ